جی اسلام علیکم آج میں بیدار ہوئی تو میرے مائن میں یہی تھا کہ میرا دے جیسے نارمل روٹین والا ہوتا ہے وہی ہوگا لیکن اس کے بالکل اپوسٹ ہوا میں الاف داؤت کو بریک فاسٹ کرائی رہی تھی کہ ان کے دادا کی کول آئی کہ ان کے ابا کہہ رہے ہیں کہ ایکسپو سینٹر میں جو پارک ویلز کا اوٹو شور ہے وہاں پہ الاف داؤت کو لے کے آئے تو بس میں نے بچوں کو ریڈی کیا اور ہم ہو گئے روانہ اور سارا راستہ میں یہ سوچتی رہی کہ عمر نے درائی کہ مجھے کول کیوں نہیں کی کیونکہ یہ سنہرے دنوں میں سے وہ ایک دن تھا جب ہماری لڑائی نہیں ہوئی ہوئی تھی جی اس کنفیشن کے بعد داؤت کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا پرینک کیا میں نے اپنی گلاسیز نکالی اور میں نے کہا جی میں تو اپنی گلاسیز پرینک کیا گیا آپ لوگوں کی تو ٹوٹ گئے لیکن اسے وقت داؤت نے میری آنکھوں کا شکار کیا اور اس نے نہ پہن لیں ہوئی اچھی لگ رہی ہیں میری گلاسیز نہ پاورڈ ہیں تو میں نے اسے لینے کی کوشش کی لیکن آل ان میں شہر جیسی طرح سے لڑتے لڑاتے ہم لوگ اپنی منزل تک پہنچ گئے اور جتنی عزت سے ان کے دادا نے مجھے کال کی تھی کہ ان کے اببا بلا رہے ہیں اتنی ہی بیستی سے پاک ویلز والوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا کہ you cannot get entry without registration کارڈ اور اسی وقت میں نے اپنے ہسمن کو کال کی اور انہوں نے کہا gate number 5 پہ ویٹ کریں اور بلکل اس نمبر کی طرح وہ 5 منٹ میں ہمارے پاس آ گئے اور داؤت ان کو دیکھ کے اس طرح سے بھاگا جیسے وہ کسی جیل سے رہا ہو گیا ہو جی اور پھر الاف داؤت کے اببا نے سپرمین کی طرح پاک ویلز کے پوری سیکیورٹی کو ریجسٹریشن کارڈ دکھا ہے اور ہمیں بہت ہی باعزت طریقے سے انٹری مل گئی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا فیملی فرینلی ایونٹ تھا سیکیورٹی وز اولسو اون اپوائنٹ ایز یو نو ریجسٹریشن کارڈ کے بغیر انہیں انٹری نہیں دی آپ بھی نیکس ویر ضرور اپنے گھر والوں کو لے کے آئیں اور موسٹلی فیملز کو لے کے آئیں کیونکہ الاف کونٹینیوسلی وز آسکنگ می ماما یہاں پہ گلز کیوں نہیں ہے بوئیز پارٹی کیوں ہو رہی ہے پھر میں نے اس کو ایکسپیرین کیا کہ ہماری کلچر کا نا یہ نوم ہے کہ ڈریفٹنگ ہو یا ڈرائیونگ اوٹو شوز ہو یا ریلی یہ ساری چیزیں نا میل سے ہی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے جب گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو چار سال کی عمر میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے لیکن لڑکی کا ڈرائیونگ کا خوف بودی زندگی رہتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی ماں کو ڈرائیونگ کرتے دیکھا ہی نہیں ہے ہمیشہ مدرز اپنی بچیوں کو فیری ٹیلز مووی سکھاتی ہیں اور بردے پارٹیز پہ لے جاتی ہیں کبھی ان کو کسی اوٹو شو پہ نہیں لے گئیں کبھی ان کو سنما میں فاسٹ فائیو والی سیریز نہیں دکھائی تو this has to be change میں نے لاف کو کوئی ڈیزنی پرنسز یا فیری ٹیلز والی مووی نہیں دکھائی اور اس کو ہمیشہ یہی کا ہے بیٹا you are on your own you have to be independent کوئی پرنس کوئی مدر فیری آپ کی help کرنے نہیں آئے گی you have to solve your problem by yourself اور یہاں پہ آج کے فیلوسفی میں میری ختم ہوتی ہے اچھا جی اس اوٹو شو کا اوبجیکٹیف تھا کہ جس نے اپنے کار سیل کرنی ہے وہ یہاں پہ آکے ڈسپلی کریں ہم نے اپنے کار سیل کرنی تھی تو عمر صبح ڈرائیور کے ساتھ آیا اس نے اپنے کار پارک کی ریجیسٹریشن فی دی اور پھر بارہ انگ بجے تک وہ وہیں پہ رہا and then he called us کہ آپ لوگ بھی آ جاؤ ہمارا ارادہ تھا زیادہ ٹائم سٹیک کرنے کا کیونکہ لاف داؤد بہت انجوئے کرے تھے لیکن جو ہمارے مسٹر سن ہے ان کا کوئی اور ہی ارادہ تھا ان کی لائٹ بہت برائٹ تھی جس کی وجہ سے ہمیں جلدی سے سوائپ کرنا پڑا چوورز ہوں یار میں بہت اپٹمیسٹک بن دی ہوں دیکھیں اس مسٹر سن کے غصے میں بھی میں نے اپنے کتی خوبصورت فیملی ویڈیو بنائی اور ہم فیملی جا رہے ہیں توورز ایکزیٹ وہاں پہ عمر کو کچھ ڈوکومنٹ سائن کرنے کے لیے رکنا پڑ گیا تو عمر نے مجھے ایزا ڈیکوریشن پیس ایک ایزا ڈرائیونگ سے پہ بٹھا دیا کہ ان کی ضرورت پڑے تو آپ کا ریورس کر لینا جی اس ٹائم کوئی امتحان کی گھڑی چل رہی ہوگی گیٹ نمبر سیون دن بیکٹو گیٹ نمبر فور کیا ڈرائیونگ کی آپ کی باجن ہے گائز آئی ڈو نو ہاؤو ڈرائیو لیکن شادی سے پہلے چلاتی تھی پروپر ابھی پریکٹس نہیں ہے ڈرائیونگ کے دھماکے سے بھی میں نکلی تھی کہ یہ بوم بلاسٹ ہو گیا میرے پر جی پھر میرے دل کا بچہ بھی جا گا میں نے کہا ہزبینڈ جی اگر آپ ان کو ٹوئی شوف لے کے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک دکان ہے جہاں پہ چلنا چاٹ پانی پوری تہی بلے کیا ہی کچھ نہیں ملتا ہر وہ چیز جو میرے دل کو بھاتی ہے وہ اس دکان پہ پائی جاتی ہے الاف میری جان حسلہ پہلی دن بکھا رہی آپ داود آپ کو ٹرائی کیا ٹرائی جی میرے شہزادہ کار کی سیٹ کے علاوہ کار کی ہر جگہ پہ پائے جاتا ہے آج میں نے یہاں کا چنہ چا ٹرائی کیا جو کہ بلکل اچھا نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا دہی بلے میں انہوں نے چنے نال دیوں تو آئی ڈونٹ ریکومنڈ دیس جیسے ایلسا آنا کے بغیر ادھوری ہے بلکل ویسے ہی چنہ چاٹ جوس کے بغیر ادھور ہے تو پائنیپل اور کوکٹل کا جوس یمی ترین لیکن میرے شہزادہ کو بلکل پسند ہی آئے ایکشلی داود اس ویری چوزی ہے یہ دیکھیں چنہ چاٹ کے جو اس نے چنے ہے وہ بھی واش کروا کے ایسے بینہ مثالیں اور دہی کے کھا رہا تھا جی پھر ایسے ہستے گاتے اور مسکراتے اور چہے چکاتے اور کھاتے کھاتے ہم لوگ ڈوئی سٹور پہ پہنچ گئے اور یہ دیکھیں بچوں نے اپنے کیا کیا شوپنگ کی واوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کینگ کلگے لگتا ہے وہ شوف صحیح م sought ماما یہ لقا آپ کو اس قاسم اسے لئے نہ ماما 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 کینگ چonnerح Read آپ کو اس لقت �い کلی؟ او Bock ہم ماما یہ آپ سن رہے ہیں نا بیک گرونڈ میں کے اببہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو دوبارہ سنواتے ہوں علاوہ کے اببہ کو جروری علاوہ کے ایکسپریشنز چیک کریں داہود نے صرف اس کے ٹھوئے کو ٹچ کی ہے اور لک اٹھ ہر فیس اور جی ہماری کار الحمدللہ پاکلز کے تھرو ہی سیل ہو گئی اگر آپ کو بھی اپنے کار سیل کرنی ہے حیصل فری گھر بیٹے ہی تو دو کونٹیکٹ دیں اور گائز میں اتنی فیمس نہیں ہوئی کہ میں پیٹ پروموشن کروں تو یہ جسٹ میرا ایکسپیڈینس اور میں شیرنگ یہاں ہوں